اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کوک وید مہ پارا کیا حال ہے آپ سب کیوں اور آپ سب کیسے ہیں آج ہم بنایں گے بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار سا چکن مٹر پلاو بہت ہی ٹیسٹی بننے والا ہے تو چلیے پھر دیر کس بات کی ہے جلی سے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک کھلے کوکنگ پورٹ میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد ہمیں چاہیے ثابت گرم مسالے ہاف تیسپون سابت سفیز زیرہ پندرہ سے بیس دانے کالی مرچوں کے دو عدد بڑی الائچیاں پانچ سے چھ عدد لونگ دو دالچینی کے ٹکڑے چاہیے اور دو ہمیں چاہیے تیز پتے جسے ہم نے اس طرح سے دو پیسز میں توڑ لیا ہے اور بس یہ تمام ثابت گرم مسالے ہم اس طرح سے ایڈ کر دیں گے اویل میں فلیم کو ہم اون کر دیں گے مکس کریں گے کچھ سیکنڈز کے لیے فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ایک ادد پیاس سلائس میں کٹ کی ہوئی مکس کرتے جائیں گے پیاسوں کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے اور اتنا فرائے کریں گے کہ ان کا جو کلر ہے وہ گولڈن براؤن سا ہو جائے اور جب اس طرح سے پیاس گولڈن براؤن سی ہو جائیں تو ہم فلیم کو لو کر دیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے گارلک جنجر کا پیسٹ اسے ہم ڈال کر اچھے سے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے گارلک جنجر کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اچھے سے کک ہو جائے چکن بون لیس ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں چکن بون بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی چویسے فرینڈز چکن کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے چکن کا کلر چینج ہونے تک چکن کا کلر چینج ہونے کے بعد ہم ایڈ کریں گے دو ادر ٹماٹر کٹ کیے ہوئے اسے ہم ڈال کر اچھے سے اس طرح سے مکس کر لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کریں گے نمک ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی کا پاوڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون بھر کے سکھا سفیہ دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور بس یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد ہم اسے چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور فرینڈز مسالوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے اچھے سے ہم اسے کوک کرتے جائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے موٹی والی ہری مرچے دو عدد ایڈ کر دیں گے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور بس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ مٹر کے دانے جسے ہم نے اچھے سے واش کر کے ایڈ کر دینا ہے اور کر دے گے ہم ان کی مکسنگ کچھ اس طرح سے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ان کی بھنائی کر لیں گے میڈیم فلیم پر چکن مٹر جب اچھے سے کوک ہو جائیں بھون جائے اس طرح سے ان میں سے جو ایل وہ بھی الگ ہو جائے تو ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے چار کپ کے برابر کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ دو کپ کے حساب سے ہم رائز بنائیں گے اور چار کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ڈال کر ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے میڈیم فلیم پر کور کر کے پکا لیں گے تاکہ جو مٹر ہیں وہ سوپٹ ہو جائیں تو چلیے فرنس پھر چیک کر لیں گے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے مٹر جب اچھے سے گل جائے چکن بھی اچھے سے کوک ہو جائے تو ہم اس میں رائز ایڈ کریں گے دو کپ کے برابر چاولوں کو ہم نے پہلے سے ہی پانی میں بھگو کر رکھا ہوا تھا آدھے گھنٹے کے لیے پھر ہم نے اسے اچھے سے رنس کر لیا ہے وہش کر لیا ہے اور پھر ہم اسے ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو ہائی کریں گے ہائی فلیم پر کور کر کے پکا لیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہائی فلیم پر پکتے ہوئے چیک کر لیں گے مکس کر لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس کے چاولوں میں جو پانی تھا وہ کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ہے اور تھوڑا سا پانی جو رہ گیا ہے اسی پانی میں اب ہم چاولوں کو دم لگا دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پر کور کر کے ماشاءاللہ دیکھے تو صحیح مزیدار سا چکن مٹر پلاو بن کر ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی اچھی لگتی ہے فرنس تو ضرور ٹرائے کیجئے ساتھ میں اسے لائک بھی کر دیجئے اپنے رکی گا آپ بہت زیادہ زیادہ خیال اللہ حافظ